السلام علیکم میرا نام سید وقار حسین شاہ ہے اور میں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل وقار ویلویشر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی کلاس کا آگات حدیث کریم سے کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں اور جس جگہ بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور گناہ کے بعد نیکی کرو وہ اس گناہ کو ختم کر دے گی نیز لوگوں کے ساتھ خسن سلوک سے پیش آیا کرو پیارے بچوں آج کی کلاس میں ہم کلاس نائنٹ چپٹر نمبر ٹو ایکسرسائز ٹو پائنٹ فائف کے کوسچن نمبر تھری اور کوسچن نمبر فور کے تمام پارٹس کو سال کریں گے تو ویڈیو کو اشروع کرنے اس پہلے ہمیں کمیٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو کس ایریا سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کی سکول میں پڑھتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے کوسچن کی جانے کو نمبر تھری use لاز آف لاغیتم to evaluate the following تین لاز ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر ہمارے پاس لاغ میں دو ویڈیو ملٹیپلائے ہو رہی ہوں ہم اس کو پلس میں چینج کرتے ہیں اس کو ہم پاڈک ٹول کہتے ہیں اگر دو ویڈیو ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں تو اس کو ہم مائنس میں چینج کرتے ہیں جس کو ہم کوفیشن ٹول کہتے ہیں تھرڈا ہم نے یہ پڑھا تھا اگر لاغ میں کوئی پاور آجائے تو اس پاور کو ہم سٹارٹ میں لے کر آ جاتے ہیں جیسے ہی ہم نے لکھ دی ہے پی لاغ آف اے فورت لاغ جو آج ہم ان کوسشن میں استعمال کریں گے اس لاغ کو کہتے ہیں چینج آف بیس لاغ جیسے یہ لاغ آف ایم ویڈ بیس بی اگر ہم نے یہاں پہ چینج آف بیس لاغ لگانا ہو تو اس کا طرقہ کار یہ ہوگا کہ اوپر والی ویلیو لاغ آف ایم اور لاغ آف بی نیچے الگ سے آ جائے گی اور اس کے ساتھ پھر ہم کو ایک نیو بیس والی ویلیو جو سیم بیس ہوگی وہ دونوں کے ساتھ اپلائی کر لیں گے یہ آپ کے پاس کنسپٹ ہے چینج آف بیس لاغ تو موسٹی ہم کوسشن نمبر 3 میں چینج آف بیس لاغ کو ہی اپلائی کریں گے کوسشن نمبر 3 پاٹ نمبر 1 جب اس کوسشن پہ ہم چینج آف بیس لاغ اپلائی کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کے پاس آپ نے یہ کرنا ہے جو بیس ہوگی وہ سیم لگانی ہے بس اس کلکلیٹر کو ویلیو اس کو ہم کلکلیٹر پہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں یہ آپ کے پاس آ جائے گا لاغ آف 15 1.176 یہ دیروہ 9 ہے تو آونڈ آف کر کے اس کو 1 کر دیں گے ڈیوائیڈڈ بائی لاغ آف 2 یہ پہلے ہم چیتیں نکال چکے ہیں کہ اس کو ہم ٹیبل پہ کیسے نکال دیں کیونکہ ہم نے اس پہ صرف ڈول لگانے ہیں ویلیو کو ٹیبل سے ریڈ آؤٹ نہیں کرنا اس لیے میں ویلیو کو ڈیریکٹ لکھ رہا ہوں بس ان دو کو آپ اس میں ڈیوائیڈ کر دیں 1761 ڈیوائیڈ بائی 0.3010 تو آپ کے پاس آنسر ہے 3.907 3 یہ ہمارا آنسر ہے چلتے ہیں پارٹ نمبر 2 کی جانب 2 سب سے پہلے ہم رول لگائیں گے چینج آپ بیش لا یہ آپ کے پاس آ جائے گا log 9 under root 3 divided by یہ آپ کے پاس آ جائے گا log of 9 یہاں پہ کوئی newly base لگا لیتے ہیں پھر اگر میں یہاں پہ ایک power rule لگانے کی کوشش کروں تو سب سے پہلے اس کو میں اس سریعے کار سے لکھ سکتا ہوں log of 3 یہ 9 آ جائے گا under root کی power آپ کے پاس آ جائے گی 1 by 3 divided by log of 9 پھر اگر میں یہاں پہ power rule لگاتا ہوں تو power rule میں دیکھیں جو power ہوتی وہ آپ کے پاس start میں آ جاتی ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 by 3 log of 9 divided by log of 9 تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ آپ کے پاس آ گیا ہے 1 by 3 log of 9 with respect to log of 9 تو یہاں پہ ہم نے power rule لگا لیا اب یہاں پہ ہم ایک نیا rule apply کریں گے آپ کو اس کو یہاں پہ اس کو cancel کر لیں log of 9 کو log of 9 سے cancel کر لیں تو یہ آپ کے پاس جو final answer آ جائے گا آ جائے گا 1 by 3 اور یہ ہمارا answer ہے چلتے ہیں part number 3 کی جانب number 3 تو change up base لے لگائیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا log of 65 divided by log of 3 log of 65 ڈیوائیڈ 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 آنسر ہے چلتے ہیں question number 4 کی جانب change of base لائے لگائیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا log of 72.34 divided by log of under root 3 ایک اور step اگر اسے پر apply کریں یہاں جائے گا log of 72.34 اگر ہم under root کو power میں لکھیں گے تو یہاں جائے گا log of 3 کی power 1 by 2 پھر next step اگر ہم یہاں پہ نیچے power rule لگائیں گے تو power rule میں یہ power جو ہے آپ کے پاس start میں آ جائے گی یعنی جو آپ کے پاس یہ power ہے اس power کو جب ہم یہاں start پہ لے کر آئیں گے یہ آپ کے پاس آ جائے گا log of 72.34 divided by power کو start میں لے کر آ جائیں یہاں جائے گا 1 by 2 log of 3 بس اب values apply کر لیں آپ کے پاس آ جائے گا log of 72.34 یہ آنسر آ جائے گا 1.8593 ہے راؤنڈ آف کر کے اس کو 94 بنا دیتے ہیں divided by 1 by 2 into log of 3 log of 3 یہ آپ کے پاس ہے 0.4 double 7 1 اس کو جب ہم multiply کر دیتے ہیں 1 by 2 کے ساتھ تو یہ والا آنسر آپ کے پاس اوپر ایڈیٹیز آ جائے گا 8594 divide پہ نیچے آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 0.2385 اور راؤنڈ آف کر کے اس کو 86 بنا دیں بعد ان دو غیر پاپس میں divide کر دیں 1.8594 divided by 0.2386 تو آپ کے پاس جو آنسر آ جائے گا وہ آ جائے گا 7.7946 7.7946 اس کو راؤنڈ آف کر لیں اگر یہی آنسر ہے یا زیادہ زیادہ اس کو کرم پوائنڈ کے بعد ایک ڈیجٹل لکھیں تو یہ 9 ہے تو اس کو approximately ہم 8 بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا آنسر ہے چلتے ہیں part number 4 کی جانے number 5 5 change آپ بیس لا لگائیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا log of 243 divided by log of under root 7 اگر آپ 243 کا LCM لیں اور یہ آپ کے پاس 243 نہیں ہے ملکہ 343 343 اگر آپ 343 کا LCM لیں تو اگر ہم 7 سے کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 74028 اور 790 کتے بارہ 7 سے کریں گے یہ آ جائے گا پھر 7 سے کریں گے یہ آ جائے گا 1 اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کو 243 کو گرام 7 کی پاور میں لکھنے کی کوشش کریں تو یہ آ جائے گا 7 پاور 3 divided by log آپ جو under root کی پاور ہوتی وہ آپ کے پاس ہو جائے گی 1 by 2 پھر آپ یہاں پہ نیکسٹ ہم یہ کریں گے اگر ہم پاور رو لگائیں گے تو یہ دونوں پاور کے آ جائیں گی سٹارٹ پہ آ جائیں گی تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 3 log 7 divided by 1 by 2 log of 7 یا log 7 log 7 سے cancel ہو جائے گا آ جائے گا 3 divided by 1 by 2 اگر divide نیچے double divide آئے تو ہم values کو الٹاتے ہیں جو کر divide کو multiply میں change کریں گے تو یہ 1 by 2 ہے تو اوپر جا کے آ جائے گا 2 by 1 3 2 6 اب نیچے 1 اگر نہ بھی لگائیں تو کو فرق نہیں پڑے گا آپ کا جو final answer آئے گا وہ 6 ہوگا تو چلتے ہیں question number 4 کی جانے question number 4 log of 2 value given ہے log of 3 بھی given ہے اور log of 5 بھی given ہے ان سب کی basis same ہے اس بیس کو آپ نہ بھی لکھیں کوئی problem نہیں ہے میں آپ کو ٹیک کر آ سکتا ہوں کہ لگ آف 2 لکھیں گے تو یہی answer ہوگا جو اس نے میں given دیا ہے 0.3010 تو یعنی اس question میں آپ کے پاس 3 value given ہے log of 2 ہمیں given ہے log of 3 given ہے اور log of 5 given ہے کہتا ہے then evaluate the following with the laws of logarithm یعنی جب ہم ان question کو solve کریں گے تو ہم اس میں 3 value use کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کا یہی ہو جائے گا اگر آپ کے پاس کوئی بڑی value آ رہی ہے جیسی log of 6 ہے اب 6 کی value ہمیں given نہیں ہے تو اس کا طریقہ کا یہ کہ ہم log کے کچھ rule لگائیں گے جس سے ہم 6 بنائیں گے تو اگر ہم اس کو یوں لکھ لیں 2 multiply by 3 تو 2 3 6 divided by 5 addities آ جائے گا اب اگلا step آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر plus log of 3 اور divide کو جب ہم change کرتے ہیں تو وہ minus میں ہو جاتا ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا log of 5 تو بس یہ value سنہیں ہمیں خود سے نکال کے دیوں یا log of t 0.3010 log of 3 اس نے ہمیں دیا ہے 0.4 double 7 1 اور log of 5 آپ کے پاس ہے 0.6 double 9 0 بس کلکولیٹر میں اس کو direct plus minus کر لیں log of 2 plus log of 3 minus log of 5 آپ کے پاس جو آنسر آ جائے گا وہ آ جائے گا 0.0791 پوائنٹ میں تھوڑا بہت اس میں فرق پڑ سکتا ہے راؤنڈ آف ہو سکتا ہے بک اب بھی آئی نہیں ہے تو شاید پوائنٹ کے بعد دو آنسر لکھتے ہیں یا چار لکھتے ہیں تو تھوڑا بہت پوائنٹ میں فرق پڑ سکتا ہے اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے چلتے ہیں question number 2 اب دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کے پاس ہنڈرڈ آ گیا اب ہم ہنڈرڈ استعمال نہیں کر سکتے ہم نے صرف استعمال کرنا ہے 2 3 اور 5 تو سب سے پہر اگر آپ ہنڈرڈ کا LCM لے لیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 کے ساتھ کریں گے 50 پھر 2 کے ساتھ کریں گے یاد آ جائے گا 25 پھر آپ کریں گے یہ آ جائے گا 5 اور پھر یہ آ جائے گا 1 اس کا مطلب پہ ہنڈرڈ کو سکیر ڈیوائیڈڈ بائی 9 جو آپ کے پاس ہوتا ہے ہوتا ہے 3 کا سکیر اس سارے کی ٹرم کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں 2 کا سکیر ملٹی پلائے 5 کا سکیر ملٹی پلائے 3 کا سکیر تو اب اگر ہم یہاں پہ log کے رول لگاتے ہیں سب سے پہلے ملٹی پلائے ملٹی پلائے چینج آپ کے پاس ہو جائے گا پلس میں یہاں کے پاس آ جائے گا log 2 کا سکیر پلس log 5 کا سکیر ڈیوائیڈ چینج انٹو مائنس پھر یہ آ جائے گا log آف 3 کا سکیر اب اس کے بعد نیکس ٹیپ آپ کے پاس یہ چیز ہوتا ہے جو پاور ہوتی ہم اس کو سٹارٹ میں لے کر آتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 log 2 یہ پاور بھی سٹارٹ میں آ جائے گی یہ پاور بھی سٹارٹ میں آ جائے گی پھر یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 log 5 minus 2 log 3 بس values given ہے 2 into log آف 2 کی value میں پہلے سے given ہے 0.3010 log 5 کی value بھی given ہے 0.6 9 0 minus 2 into log آف 3 given ہے 0.4 7 1 بس اس کو ग्रیٹر پہ apply کر لیتے ہیں یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 2 into 0.3010 plus 2 into 0.6 9 0 minus 2 into 0.477 1 تو یہ آپ کے پاس final answer آ جائے گا 1.0458 تو یہ آپ کے پاس final answer ہے 1.0458 اور یہ ہمارا answer ہے چلتے ہیں اس کے 3rd part کی جانب 3rd سب سے پہلے ہم इन values क LCM نکال اگر ہم اس کو 2 سے کریں گے تو 225 پھر اگر ہم اس کو 5 سے کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 225 divided by 5 پھر آپ کے پاس آ جائے 45 پھر دوبارہ 5 سے کرتے ہیں آ جائے 1 by 3 اور 27 جگہ ہم لکھ سکتے 3 3 کا cube اور whole power آپ کے پاس آ جائے 1 by 2 اب سب سے پہلے اگر ہم یہاں پہ divide والا concept استعمال کرتے ہیں تو اگر ہم divide والی فارم میں لکھنے کی کوشش کریں گے یہ آپ کے پاس آ جائے گا log of 2 multiply 5 square multiply 3 square whole power 1 by 3 divide change into 3 1 by 2 پھر next step ہم اس میں apply کر سکتے ہیں جو powers ہیں اگر ہم ان کو start میں لے کر آئیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 by 3 log of 2 multiply 5 square multiply 3 square minus اس کی بھی power کو start میں لے کر آئیں آ جائے 1 by 2 log 3 power 3 اب اس کے بعد اگلا step آپ نے یہ کرنا ہے جو ان ki individual power ہیں اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ لکھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے log کے rule بھی apply کریں آ جائے گا 1 by 3 log of 2 multiply change into plus log of 5 square multiply change into plus log of 3 square minus یہ آ جائے 1 by 2 یہ بس اب ہم ان کی values کو put کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 by 3 log of 2 وہ آپ کے پاس تھا 0 point اچھا ایک مند پہلے یہاں پہ بھی پہلے rules apply کر لیتے ہیں یہ آ جائے گا log of 2 یہ power start میں آ جائے گی آ جائے 2 log 5 plus 2 log of 3 minus 1 by 2 3 log of 3 اب یہ log of 2 log of 5 log of 3 کی value ہم اس question میں put کر دیتے ہیں question کو یہاں سے start کریں یہاں جائے 1 by 3 log of 2 یہ آپ کے پاس آ جائے 0 point 3 0 1 0 plus 2 into log of 5 log of 5 کی value ہے 0 point 6 double 9 0 plus 2 log of 3 log of 3 آپ کے پاس آ جائے 0 point 4 double 7 1 جگہ close میں یہ step next step میں کر رہا ہوں minus 1 by 2 آپ کے پاس آ جائے が 3 into log of 3 log of 3 آپ کے پاس آ جائے 0 0.4 double 7 1 तो अब सब से पहरे 1 by 3 इस पूरी bracket को मैं एक ही दफ़ा गड़र पर लिखता हूँ इस का answer यह आप पास आप आजाएगा 2.6532 2.6532 इस के बाद आप के पास minus 1 by 2 यह आप के पास आजाएगा 3 को साथ multiply करें 0.4 77 1 multiply by 3 यह आप के पास आजाएगा 1.43 13 इसके ताथ multiply कर ले 1 by 2 को तो यह आप के पास answer आजाएगा 0.7156 अगर हम इसको भी लिखें 1 by 3 multiply 2.6532 यह answer आजाएगा 0.88 4 आप इन दोनों का आप आप से minus कर ले 0.7156 तो आजाएगा 0.1688 और यह आपका answer है चलते है next part की जानिब 4 फिर वही बात है कि हम सिर्फ log 2 log 3 और log 5 यूज कर सकते हैं तो सबस्परेब इस पॉइंट को हम खतम करते हैं 0 to 4 इस पॉइंट की जगा हम नीचे 1 लगाएगे तो यह आपके पास आ जाएगा 24 divided by 1000 इसका मतलब यह वाद सबसे पहले हम इन वैल्यूज का LCM ले ले लेते हैं अगर हम 24 का LCM लेते हैं तो यह आपके पास अल्ड़ी आ जाएगा 2 के साथ करेंगे 12 ति 2 के साथ करेंगे 6 ति 2 के साथ करेंगे 3 और फिर यह आ जाएगा 1 इस एक एकार से अगर हम 1000 को करें क्योंके देखें इसमें हम 5 इसमाल कर सकते हैं तो मैं पहले 5 इसमाल कर लेता हूँ ताहां के थोड़ी छोड़ी वैल्यू आ जाएगी यह 200 आ जाएगा तो यह 40 आ जाएगा फिर 5 से करते हैं तो यह आपके पास आ जाएगा 8 अब हम इसको गर 2 से कर लेते हैं तो यह 4 आएगा यहां पर फिर 2 से करेंगे यह 2 आ जाएगा और फिर 2 से करेंगे तो यह 1 आ जाएगा इसका मतलब यह हो गया کہ سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو اس ٹھیکہ کار سے لکھ سکتے ہیں اس پوری value کو میں لکھ سکتا ہوں 24 divided by 1000 پھر اس سے اگلے step میں میں 24 کو لکھنا چاہوں تو میں یہ لکھ سکتا ہوں lag off 2 کی power 3 multiply by 3 اور اس 1000 کو میں لکھ سکتا ہوں 5 power 3 اور 2 power 3 میں اس کو raise کر دوں ساں کے جگہ تھوڑی کام ہے پھر ہم division مارا rule لگاتے ہیں یہ آ جائے گا log off 2 power 3 multiply by 3 اس divide کو جب میں change کروں وہ یہ minus آ جائے گا پھر یہ آ جائے گا log off 5 power 3 multiply 2 power 3 اب اس کے بعد اگر ہم اس پر multiply بھی کرتے جائیں multiply والا rule بھی لگائیں اور ساتھ ساتھ power rule بھی لگا دیں یہ آ جائے گا log off 2 power 3 multiply change into plus یہ آ جائے گا log off 3 plus minus minus یہ آ جائے گا log off 5 power 3 یہاں multiply change کریں گے پھر 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 کو جب اس minus کے ساتھ multiply کریں گے یہ آ جائے گا minus log off 2 power 3 power rule لگائیں power start کو لکھیں یہ آ جائے گا 3 log off اب log off 3 کی جو گاری ہوگا آپ کے پاس ہے 4771 اس کو اس value کے ساتھ ہم multiply کرتے ہیں اور پھر اوپر والی value کے ساتھ plus کرتے ہیں تو 5 5.25 25 میں 2 کو add کریں گے آ جائے گا 27 divided by 5 تو سب سے پہلے اگر میں یہاں پہ یہ rule لگاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو یوں لی سکتے ہیں log off اس پوری value کو میں لکھ سکتا ہوں 27 divided by 5 اور جو آپ کے پاس whole power آ جائے گی وہ آپ کے پاس آ جائے گی 1 by 7 پھر next concept آپ کے پاس پھر وہی طریقہ کار ہے کہ power کو کر ہم start میں لکھیں گے آ جائے گا 1 by 7 log off 27 اور divide change into minus یہ آپ کے پاس آ جائے گا log off 5 پھر 1 by 7 27 کیونکہ ہم 3 کیا use کر سکتے ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں 3 power 3 minus log off 5 کے دبارہ سے 1 by 7 اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 log off 3 minus log 5 بس values کو put کر دیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 by 7 3 into log off 3 log 3 آپ کے پاس ہوتا ہے 0.4 0.4 0.4 0.7 1 minus log off 0.6 0.6 0.9 0 0.1 1 0.1 0.9 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.9 0.9 0.3 7323 multiply 1 by 7 تو یہ آپ کے پاس جو final answer ہے وہاں 0.1046 اور یہ ہمارا answer ہے اسی کے ساتھ ہمارے exercise 2.5 question number 3 اور question number 4 کے تمام parts complete ہو چکے ہیں ایک چھوٹی سی mini exercise بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے solve کر کے بتائیں کہ کس question کا کون سا answer ہے تو چلتے ہیں اپنی mini exercise کی جانے پہ question number 1 solve the following using change of base law question number 1 کے دونوں part میں آپ نے change of base law کے تھو اس کو solve کرنا ہے اور question number 2 میں solve the following using the value of log 2 log 3 and log 5 یعنی ان question کو آپ نے solve کرنا ہے لیکن کون سی value use کریں گے log of 2 log of 3 and log of 5 اسی کے ساتھ ہماری exercise complete ہوئی description میں میں اس پورے چپٹر کے exercises کے لنکھ ڈال دوں گا اگر آپ کو کسی بھی جگہ مسئلہ تو آپ آسانی سے جا کر وہ question visit کر سکتے ہیں آخر میں ایک چھوٹا سا میسیج اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی بھی کوشش نہ کریں بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے پیارے بچو اپنا بہت سارا حیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ